دوستو اسرائیل فلسطین جنگ کی بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے جہاں ویڈیو کی تھمنل اور ہیڈ لائن دیکھنے کے بعد یقیناً ہے کہ لوگ کمنٹ باکس میں کودیں گے کہ فیک نیوز فیک نیوز فیک نیوز تو فیک نیوز فیک نیوز کرنے والوں کے لیے ثبوتوں کے ساتھ نیوز لے کر آیا ہوں جس کے خلاصے سے ہر کمپ مجھ گیا ہے اور وہی لوگ فیک نیوز فیک نیوز کا نعرہ لگا رہے ہیں جو کل تک کہہ رہے تھے کہ اس جنگ میں کوئی اور دوسرا دیش کودنے نہیں والا جیسے ہی یمنی سینہ کا اعلان کیا گیا میں نے تو اس کے دو دن بعد ویڈیو بنا کر کے وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں بھئیہ اس جنگ میں یمنی سینہ بھی کود چکی ہے اور اس نے اسرائیل کے اوپر راکٹ اور ٹرون داغنے شروع کر دیئے ہیں جہاں تمام چیزیں لگتار سامنے آ رہی ہیں تو وہی اب یہ بھی خبر سامنے آنے لگی ہے کہ ریشیا کی پرائیویٹ جو ملٹری ہے ویکنار کروپ وہ ہجب اللہ کے ساتھ اس جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہے نہ کہ صرف جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہے بلکہ اپنے مجبوط ائر ڈیفنس سسٹم سے ہجب اللہ کے ساتھ اس جنگ میں اسرائیل کے خلاص اترنے کے لیے من بنا لیا ہے اور یہ وہی ویکنار کروپ ہے جس نے ریشیا یوکرین کی جنگ میں یوکرین کی جم کر کے بینڈ بجائی ہے جب یہ خلاصہ ہوا تو امریکہ بھی حیران ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی پریشان ہے پر ان دونوں کی پریشانی اور چنتہ جو ہے وہ جگ جاہر ہے کیونکہ دنیا نے دیکھا کہ جو دیش آج اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس جنگ میں کودے ہوئے ہیں وہی دیش ریشیا یوکرین کی جنگ میں یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور وہی دیش افغانستان میں تالیبان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور بائیس سال بعد کیسے رسوائی ہوئی ہے ان تمام دیشوں کی یہ بھی دنیا نے دیکھا ہے کس طریقے سے یہ اعلان ہوا ہے اور یہ اعلان میں نے نہیں بلکہ یو ایس کے دو بڑے آفیسر نے وان اسٹریٹ جنرل کو اس کا خلاصہ کیا اور اس خلاصے کے بعد جو ہے ہر کم پچھ چکا ہے جو کہ آپ یہ صاف طور پر ثبوت دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے کہ زوم کر کے دکھاؤ پین مت چلاو یہ مت کرو وہ مت کرو تو ان کے لیے یہ سامنے سکرین پر ہے کیونکہ ہوا ہوای باتیں نہیں میں ثبوتوں کے ساتھ سکرین پر بھی آپ کو تمام چیزیں اور ریپورٹ کو دکھاتا ہوں جہاں وال اسٹریٹ جنرل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رشیہ ویگنار گروپ ٹو اینٹر اسرائیل ہماس وار اینڈ پروائیڈ ایئر سپورٹ ٹو ہجبولہ پینٹانگن ایسپریس کنسرن جس کی خلاصے سے ہڑکم مچ چکا ہے اور ہماس اسرائیل کی یہ جنگ جو ہے ہر دن نئے موڑ پر پہنچتی جا رہی ہے حالانکہ فلسطین میں نرسنگھار اس طریقے سے کیا گیا ہے جہاں صرف اور صرف لاشیں بکری ہوئی ہیں پر اس لاشوں کے لیے ذمہ دار اسرائیل سے بڑا امریکہ ہے جو اپنے خطرنا ہتیار سے مظلوم فلسطینیوں کا نرسنگھار کر رہا ہے اور جب یہ دنیا کے سامنے ہیں تو ویگنار گروپ کا یہ تمام چیزیں سامنے آنا اس نے ہر کم مچا دیا ہے جہاں آپ یہ صافتور پر دیکھ سکتے ہیں کہ the Israeli-Hamas conflict is set to take dangerous turn with Russia parliamentary ویگنار گروپ ایک خطرناک موڑ پر جو ہے یہ جنگ پہنچ چکی ہے یہ میں نہیں بلکہ Washington Post نے اس کا خلاصہ کیا ہے اور announcing its interest in providing high teacher defense support to Hijabullah اور پوری طریقے سے ایک مجبوط air defense system کے ساتھ اس جنگ میں کودنے کا من بنا لیا گیا ہے جو کہ آپ یہ صافتور پر دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ اس میں کہا ہے جہاں two US officials have confirmed to the wall street general ویگنار instead to send Iran-backed hijabullah terror group the Russian SA-22 grey hand system ایک مجبوط system جو ہے SA-22 grenade جو پوری طریقے سے سٹیک نشانے لگا کر کے پورے کے پورے air defense system کو اڑا سکتا ہے جو اوپر سے بمباری کی جا رہی ہے اس بمباری سے کی جانے والے جہاج کو آسانی سے target پناہ کر کے نیستانہ بوت کر سکتا ہے جہاں hijabullah is an Iran-backed group that debased Lebanon it has exchanging fire with Israeli force across to country northern border will Israel wax to ground and air war against Hamas in the south enclave of Gaza جو تباہی کا منظر مچا رکھا ہے اس کے خلاف جو ہے اب تمام لوگ خڑے ہو رہے ہیں اور رشیا خل کر کے اس جنگ میں ہیں جہاں the grenade anti-aircraft system what Russia calls the pensier S-1 جو S-1 ہے اس کا مجبوط air defense system کو اڑانے کے لیے مجبوط خطرناک ہتیار کے ساتھ جو ہے ویگنار گروپ اس جنگ میں کچھ سکتا ہے جہاں wall street general quoted pentagon spoke person brigadier general pet rider that reports was very concerning if true جہاں wall street general کے اس خلاسے کے بعد سوال پوچھا گیا US کے general سے جس نے صاف طور پر کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ جنگ واقعی بہت خطرناک موڑ پر آنے والی ہے جس کا خامیازہ جو ہے ہر کسی کو بھگتنا پڑے گا اور جب یہ خلاصہ سامنے آیا ہے تو رپورٹ سامنے آنے لگی ہے کہ امریکہ بھی اس جنگ سے یوٹن لیتا ہوا دکھائی دے گا جہاں اب اسرائیل کو چیتاونی دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے امریکہ پر اس خلاصے نے یقیناً ہر کمپ مچا دیا ہے جہاں ویگنار گروپ کی انٹری کہیں نہ کہیں یہ درشاتی ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف اگر اتر گیا اور جو کی کنفرمیشن دی جا رہی ہے اس کے بعد کتنا ہر کمپ مچنا تیہ ہیں ہر ایک خبر کو آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازاست شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی